موسیقی مرکس میں حکومت سازی سے متعلق اعتماد میں لیا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا نون لیکس سے ملاقاتوں میں باتچیت پر غور کیا جائے گا اہم فیصلے متوقع حافظ نعیم الرحمان کا سندہ سملی کی نشست 139 چھوڑنے کا اعلان کہا ہمیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے اتنا ظرف نہیں رکھتا کراچی کے اکثر مقامات پر دھاندلی ہوئی آروز کے آفس کو سیل کر دیا گیا اندر جال سازی ہو رہی تھی اپنی مرضی کے ڈبے بھی بھرے جا رہے تھے خواجہ عاصف مریم نواز حمزہ شہباز سمیت دیگر کی کامیابی کے خلاف درخواستوں پر سمات لہر ہائی کورٹ کا مقدمات مطالقہ فورم پر چالنج کرنے کا حکم جسٹس علی باقن نچوی نے کہا الیکشن نتائج کے خلاف درخواست دار کرنے کا پہلا فورم الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن کو ویدواروں کی درخواستوں پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دیتے ہیں مریم نواز پر تنز کرنے پر آفتاب بادبا اور آزم نجی تارک کے درمیان تلق کلامی عدالت کا وکلہ کی تلق کلامی پر اظہار نراض کی اینے 242 سے مصطفیٰ کمال اینے 244 سے فاروق ستار اور اینے 243 سے عبدالقادر پتیل کی کامیابی چیلنج آزاد امیدواروں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی جماعت اسلامی نے صبحی اسملی کے چار حلقوں کے نتائج سندھ ہائی کورٹ میں چالنج کر دیئے پی ایس اکسو چار اکسو تیس اکسو چوبیس اور اکسو چوبیس کے نتائج شامل سندھ ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف تمام درخواستوں کی فوری سمات کی استدعہ منظور کر لی انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف کیس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے دو روز میں جواب طلب کر لیا جسٹس ارشد علی نے کہا ہائی کورٹ کے پاس فارم انچاس موکتلی کا اختیار نہیں نتائج روکنے سے متعلق حکم امتنائی کے استدعہ پر بات میں فیصلہ کرتے ہیں قومی اسمبلی کی 101 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب مسلم نے گنونے پر 76 نشستیں جیتنی الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق پاکستان پیپرز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آگئی ایمکی ایم سترہ اور جی ایو آئی چار نشستوں پر کامیاب بلوچستان نیشنل پارٹی اور استحقام پاکستان پارٹی نے دو دو نشستیں جیتی مسلم لیگ زیا بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم ڈبلیو ایم کو ایک ایک نشست ملی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی نے بھی ایک ایک سیٹ حاصل کی سوبائی اسمبلیوں کے انتخابی نتائج مکمل پنجاب اسمبلی کی دو سو چھانوے حلقوں کے نتائج جاری ایک سو اٹس نشستوں پر ازاد امیدوار کامیاب مسلم لیگ نون ایک سو سنتیس پیپلز پارٹی دس اور کاف لیگ آٹھ نشستوں پر کامیاب استقام پاکستان پارٹی مسلم لیگ زیا اور تحریک لبائک نے ایک ایک سیٹ جیتی ایک نشست پر الیکشن ملتوی سندھ اسمبلی کے ایک سو تیس میں سے چراسی نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب ایمکیم کو اٹھائیس ازاد امیدواروں کو تیرہ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کو دو دو نشستیں مل سکی خیبر پختون خان اسمبلی کی ایک سو پندرہ میں سے نوے نشستیں ازاد امیدوار لے گئے جی ایو آئی سات نواز لیگ پانچ پیپلز پارٹی چار جماعت اسلامی تین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز دو اور اے این پی ایک نشست پر کامیاب بلوچستان اسمبلی سے پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کی گیارہ گیارہ نشستیں نون لیگ کو دس نشستیں ملیں چھے ازاد امیدوار بھی کامیاب بلوچستان عوامی پارٹی نے چار نیشنل پارٹی نے تین عوامی نیشنل پارٹی نے دو بی این پی منگل بی این پی عوامی جماعت اسلامی اور حق تو تحریک بلوچستان کو ایک ایک نشست مل سکی پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مندی کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈکس میں تیرہ سو پوائنٹ سے زائد کمی ہنڈرٹ انڈکس اکسٹھ ہزار پانسو پچس کی سطح پر آ گیا پی ٹی آئی کو مرکز اور دو سوبوں میں حکومت کا موقع دینا چاہیے اگر ایسا نہ کیا گیا تو حکومت نہیں چل سکتی بابا روان کی میڈیا سے گفتگو کہا این اے ایک سو چھے کے فارم سنتالس میں غلطیاں ہیں مانسینہ میں جلسہ نہ کر سکے لیکن لوگوں نے ووٹ سے اپنا فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کی آزاد امیدواروں کو متحد رکھنے کے لیے حکمت عملی ذرائع کے مطابق کامیاب امیدواروں سے حلف لینے کا فیصلہ این اے ارتیس کرک سے نو منتقب ایمینے شاہد خطک کا حلف نامہ سامنے آ گیا کہا نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کسی پارٹی کو جوائن نہیں کروں گا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہوں گا پولس اہلکار کو تھپڑ ماننے کا کیس فردوس آشکوان نے الیکشن کمیشن سے مافی مانگ لی ووٹ کاس کرنے گئی تو اہلکار تھپے لگا رہا تھا پریزائیڈنگ آفیسر سے شکایات کی اس کی نہیں سنی گئی فردوس آشکوان کا بیان اگر کوئی بات نہیں سن رہا تو آپ تھپڑ ماریں گی ممبر پنجاب اسمبلی کا استفسار کہا اگر آپ کی کوئی شکایات تھی تو درچ کر آتی فردوس آشکوان سے پندرہ فروری تک تہریری جواب طلب کر دیا انتخابات میں ووٹرز کے فیصلے کو خوش اسلوبی سے قبول کرنا چاہیے نوبل انابی آفتا ملالا یوسف زائی کا ٹوئٹ لکھا پاکستان میں ووٹوں کی گنتی میں شفافیت ضروری ہے جو بھی حتمی نتائی سامنے آئے ان کا احترام کیا جائے امید ہے کہ ہمارے منتخب اہدداران عوام کیلئے جمہوریت اور خوشحالی کو ترجیح دیں گے کراچی کی مختلف علاقوں میں گیس کی بہترین لوٹ شیڈنگ شہری سلنڈر پر کھانا پکانے یا ہوتل سے کھانا خریدنے پر مجھول کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں یہ اضافہ اخراجات اور جیب پر بوجھ ہے ایک صدا نہیں کریں گے تو معیشت کیسے بہتر ہوگی شہری کہتے ہیں امیر طبقہ اور جاگیردار ایک روپیا ٹیکس نہیں دیتے سب ٹیکس فائلر بنے اور معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں جنوری میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دو ارب چالیس کروڑ ڈالر سے زائد ترسلات بھیجی سٹیج بینک کے مطابق گزشتہ مات ترسلات میں سالانہ بنیاد پر چھبس اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا جنوری میں سعودی عرب سے سب سے زیادہ اٹھاون کروڑ ستہ لاکھ ڈالر ترسل کے گئے متحدہ عرب امراض سے چالیس کروڑ ستہ لاکھ ڈالر اور برطانیہ سے چھتیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر ترسل کے گئے غیر کارونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری مزید دو ہزار چھ سو ستائیس افغان شہری اپنے ملک واپس چلے گئے اب تک چار لاکھ چھاسی ہزار نو سو انسٹھ افغان شہری واپس جا چکے ہیں